السلام علیکم دوستو دوستو منظور پشتین غدار نہیں ہے وہ ایک پاکستانی شہری ہے اور ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے جو ان کو حکومت پاکستان نے دیا ہے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو غدار کہے دوستو یہ وہ الفاظ ہے جو منظور پشتین نے اپنے ایک حال یا انٹرویو میں کہے منظور پشتین کا کہنا تھا کہ میں پاکستانی شہری ہوں اور کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ مجھے غدار کہے اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لائے اس کے علاوہ منظور پشتین کا کہنا تھا کہ ہم حکومت پاکستان اور ریاستی اداروں کے ساتھ مذاکرات کی نیت تیار ہے ہم ان کے ساتھ جرگہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ایک فریق کے طور پر نہ لیا جائے کیونکہ میں پاکستانی شہری ہوں اور جتنی بھی پشتون تحفظ ممیٹ کے کرکنان ہے وہ سب پاکستانی شہری ہے لہٰذا ہمارے ساتھ پاکستانی شہریوں جیسا سلوک کیا جائے اور ہمیں اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے جس طرح دوسرے پاکستانی شہریوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے لہٰذا ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا جائے دوستو منظور پشتین کی یہ باتیں تو بظاہر بہت اچھی اور جائز لگتی ہے لیکن ان پر غداری کا یہ ٹپاک کیوں لگایا جاتا ہے دوستو پاکستان میں سوشل میڈیا نیٹورس فیس بک اور یوٹیوب پر ان کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں کیے جا رہے ہیں جہاں تک کہ بہت بڑے بڑے چینلز تک ان کو غدار کہہ رہے ہیں دوستو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ کو اور منظور پشتین کو غدار کہنا ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے کو بگانا کرنے پر تلی ہوئے ہیں دوستو لوگ کیا کرتے ہیں دنیا کیا کرتی ہے وہ دشمنوں کو اپناتی ہے اور ہم اپنوں کو دشمن بنانے پر تلی ہوئے ہیں وہ جائز ہے یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ ہمارے وزیراعظم عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیاسی رہنما کہہ چکے ہیں کہ منظور پشتین کے جائز مطالبات کو ہم مانتے ہیں اور ان کے مطالبات جائز ہیں تو چلیئے جائزہ لیتے ہیں کہ منظور پشتین کے جائز مطالبات کون سے ہیں یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پشتون تحفظ مومنٹ پہلے محسود تحفظ مومنٹ ہوا کرتی تھی لیکن نقیب اللہ محسود کے قتل کے بعد اس تحریک نے زور پکڑی اور یہ پشتون تحفظ مومنٹ بن گئی پھر اس تحریک کی مطالبات بھی سامنے آئے جن میں سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ان میں راو انوار سب سے ٹاپ لس پر تھا راو انوار کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پولیس کی ورد میں ایک صفاق قاتل تھا ان پر مقدمہ تو ضرور چلا لیکن ان کو انجام تک نہیں پہنچائے گیا یہ مطالبہ بظاہر بہت آسان لگتا ہے کہ راو انوار کے خلاف تحقیقات کی جائے اور اس کو سزا دی جائے یہ مطالبہ بظاہر بہت آسان ہے کہ ایک پولیس والے کو آپ انجام تک پہنچا کیوں نہیں دیتے حالانکہ وہ بہت سارے مہاجروں پشتونوں بھلوچوں پنجابیوں بہت سارے لوگوں کا قاتل ہے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اس لیے قتل کیا تاکہ ان سے پیسہ بٹھ لجائے اور انعامات سے نواز جائے اس کے علاوہ وہ پشتونوں کو اور خصوصاً قبائلیوں کو چلتی پھرتی ایٹ ایم مشین کہا کرتے تھے اس کا خیال تھا کہ آپ کسی قبائلی کو اغوا کر لو تو اس سے مو مانگی پیسے وصول کر سکتے ہو دوستو اس پر کروائی کیوں نہیں ہوتی یا جس طرح کی کروائی ہونی چاہیے راو انوار پر اس طرح کی کروائی کیوں نہیں ہو رہی تو آپ کو یہ بتاتے چلے کہ راو انوار ایک ایسا شخص ہے جس کی پیچھے بہت طاقتور ہاتھ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عاصف علی زرداری نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ راو انوار ایک بہادر بچہ ہے آپ اسے اندازہ لگا لیجئے کہ راو انوار کی پیچھے کتنے بڑے سیاسی اور دیگر خفیہات ہیں اس کے علاوہ اگر ہم پشتون تحفظ مومن کے دوسرے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ جتنی بھی لاپتہ افراد ہیں ان تمام کو عدالتی کٹہروں میں لاکڑا کیا جائے اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو سزا دی جائے اگر وہ بے گناہ ہے تو ان کو رہا کیا جائے یہ مطالبہ بھی بظاہر بہت آسان لگتا ہے وہ ہے کہ ان مائنز کو جتنی بھی مائنز ہے قبائل علاقوں میں جو فوج نے بچائے ہیں وہاں پر ان سب کو ہٹائے جائے تو یہ بھی ایک جائز مطالبہ ہے پشتون تحفظ مومنٹ اور منظور پشتین کا ہے وہ یہ ہے کہ چک پوسٹوں پر جو قبائلوں کے ساتھ حد تک میں سلوک کیا جاتا ہے اپنے فوجوں کی طرف سے وہ ختم کیا جائے اس حوالے سے بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے سیار کے قانون کے مطابق اگر کسی خاندان کے ایک فرد نے کوئی جرم کیا اگر وہ کسی قتل کی جرم کا مرتقب ہوا تو اس کی سزا پورے خاندان کو مل جانی تھی وہ ایک دوسر کی جانی دشمن تھی اور آج وہ سب سے بہتری دوست بنی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک ایسے شخص کو یا ایسے لوگوں کو یہ صرف منظور پشتین کی بات نہیں ہے یہ لاکھوں پختونوں کی بات ہے جو پشتون تحفظ مومنٹ کا حصہ ہے یہ اکیلہ منظور پشتین نہیں ہے اس کی پیچھے بہت سارے لوگ ہیں لاکھوں میں لوگ ہیں اگر ہم ان سب کو غدار کہیں گے تو اس کا ظاہر ہے وہ بھی ردعمل دیں گے لہٰذا ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ چونکہ یہ لوگ دہشت گرنے کے مارے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے پاکستان کی خاطر بیش بہا قربانیت ہی ہے اپنے گھروں تک اپنے خاندانوں تک قربان کی ہے لہٰذا ہمیں بھی تھوڑا سا ان کی ساتھ نرمی سے سلوک کرنا چاہیے امید ہے کہ ہم دوبارہ ایک ہوں گے اور یہ وہ قبائلی ہے جو آج بھی پاکستان کیلئے جان تک قربان کرنے کیلئے تیار ہے ہمیں نہیں بھول لے چاہیے کہ یہ وہی قبائلی ہے جنہوں نے انڈیا سے کشمیر کو ازاد کر لیتا اور ہم اس کشمیر کو ازاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہی قبائلی دوبارہ پاکستان کی خاطر جان و مال اور ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں گے لیکن دونوں اطراف میں توڑی سی لچک کا مظاہرہ ضرور ہونے چاہیے دوستو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں برہ مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ میں ضرور کیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا عبدالباسق کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان بہت سارا خیال رکھیے